بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 میرا خیال سے مائیکل ہسی کی جگہ یوراج سنگھ جگہ ڈیزرف کرتے رہے دو ہزار ساتھ کا جو انڈیا نے ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کف جیتا تھا اس کا ایک انٹیگریل پارٹ ہے اس میں اس تورنمنٹ کو انڈیا کے جتوانے میں یوراج سنگھ کا جتنا بڑا رول تھا میرا نہیں خیال اس تورنمنٹ اس سے بڑا رول کسی کا بھی تھا تو یوراج سنگھ نے اسی تورنمنٹ میں سٹوارٹ براؤڈ کو چھے چھکے بھی لگائے تھے اپنی بولنگ سے اپنی بیٹنگ سے انڈیا کو ہیلپ کی تھی تو یوراج سنگھ میرا خیال سے اس تورن ٹیم میں جگہ ڈیزرف کرتے رہے لیکن یوراج سنگھ کی جگہ مائیکل ہسی کو اکاچ چپڑا نے رکھا اس کے بعد اکاچ چپڑا نے اپنی ٹیم میں شاہد خان افریدی اور سعید اجمل کو رکھا لیکن عمر گل کو جگہ نہیں دی یہ کافی زیادہ حیران کن ہے کہ عمر گل کیسے نہیں اکاچ چپڑا کی ٹیم میں کسی بھی ٹیم دوستو اگر آپ ورلڈ کی بیسٹ ٹیم بنائیں گے اول ٹائم ورلڈ الیوند بنائیں گے ورلڈ کپ کی بھی بنائیں گے تو عمر گل آپ کی ٹیم میں لازمی جگہ بنائیں گے دوہزہ نو میں نیوزیلینڈ کے خلاف دوہزہ نو کا کرکٹ ورلڈ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جو پاکستان نے جیتا تھا اس میں نیوزیلینڈ کے خلاف عمر گل نے فائیف رکٹ ہال بھی لیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت عمر گل دنیا کے پہلے اور واحد بولرتے جنہوں نے فائیف رکٹ ہال لیا تھا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں تو عمر گل جگہ ڈیزرپ کرتے تھے میرا یہ معنی ہے نیکن آکاز چوپڑا نے اپنی ٹیم میں نہیں رکھا اس کے ساتھ سارا آکاز چوپڑا نے اپنی جو ٹیم منائی ہے ٹیم آف دا ورلڈ کپ اس میں مہندرہ سنگھ دھونی کو رکھا ہے ایس کیپٹین ایس ای ویکٹ کیپر جو کہ فیر ان اینا پہ دھونی تو میں نے پہلے بھی بات کیا کہ دھونی تو ہر ٹیم میں جگہ ڈیزرپ کرتے ہیں لازمی دھونی کو ہر ٹ ٹیم کا پارٹ رہنے چاہے تو عکاز چوپڑا نے بھی رکھا تو کمال کی ٹیم تھی عکاز چوپڑا کی نیکن صرف تھی تین جو سرپرائزز تھے وہ یہی تھے نمبر ون پر جو میں نے آپ لوگو بتایا کہ کیون پیٹرسن کو انہوں نے رکھا تو تھوڑا سا میں حیران تھا مہلہ جائے ورزنہ کو انہوں نے نہیں رکھا اس پر مجھے تھوڑی تھی حیرانگی تھی اس کے ساتھ ساتھ یووراج سنگھ اور عمر گل کا اس ٹیم میں نہ ہونا یہ بھی کافی زیادہ حیران کو تھ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ بات کرے تو ایک اور کھلائی جو انہوں نے ٹیم انڈیا سے پک کیا وہ مہندرہ سنگھ دونی تھے اور دو ہی کھلائی انہوں نے پاکستان سے پک کیا ہے سعید اجمل اور شاہد خان افریدی خیرد شاہد خان افریدی تو فیر انہوں تی ٹی ٹوئنٹی کے اگر آل ٹائم آپ کوئی بھی ایلیون بنائیں گے وہ شاہد افریدی کے بنا مکمل نہیں ہو سکتی تو شاہد افرید تو جگہ ڈیزرب کرتے ہیں دوستو آپ لوگوں کو اکاس چوپڑا کی یہ ورلڈ الیون کیسی لگی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ الیون کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور پتے گا اب آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سورب گنگولی اور شاہد سوری دوستو سورب گنگولی اور رمیز راجہ کی ملاقات ہوئی ہے میں پہلے یوراج سنگھ بولنے لگا تھا سورب گنگولی کی جگہ اور پھر میں رمیز راجہ کی جگہ شاہد خان افریدی بولنے لگا تھا لیکن ایسا نہیں ہے ملاقات ہوئی ہے یہا ہاں پر رمیز راجہ اور سورب گنگولی کی بی سی سی آئی چیئرمن اور پی سی بی چیئرمن کی اور بہت زبزرس وہاں سے جو اس ملاقات کے بعد جو خبریں نکل کر رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ نمبر ون پر تو سورب گنگولی نے رمیز راجہ کو دعوت دی تھی کہ آئے آپ اور آئی پیل کا فائنل دیکھیں لیکن رمیز راجہ کیونکہ مصروف تھے تو اس لئے وہ آئی پیل کا فائنل تو دیکھنے نہیں جا سکے لیکن ایڈا سیم ٹائم پاکستان کو ایشیا کاف دو ہز 23 کی مذبانی مل گئی ہے جی ہیں دوستو ایشیا کاف 2023 کی مذبانی پاکستان کو مل گئی ہے یہ بہت بڑی خبر یہ بہت خوش آئین خبر ہے اس وقت پر جس وقت انگلینڈ اور نیوزرین کی ٹیم میں پاکستان کو چھوڑ کے گئی ہیں اس وقت پر یہ خبر کا آنا اور یہ میں یہ چیز پر بلیف کرتا ہوں کہ انڈیا کے سپورٹ کے وغیر یہ موقع نہیں تھا تو سورب گنگولی نے یہاں پر پاکستان کرکٹ کو ایک فیور دیا ہے ایک سپورٹ دیا ہے جس پر ہم بہت زیادہ مشکور ہیں بی سی سی آئی کے اور رمیز آجا کا جو سب سے زیادہ زور تھا سورب گنگولی سے جو انہیں نے ملاقات کیا اس پر اسی بات پر زور تھا کہ ہمیں اپنے ایشین بلوک کو سٹرانگ بنانا چاہے ہمیں اپنے ایشین بلوک کو اتنا سٹرانگ بنانا چاہے کہ اب فیوچر میں کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی یورپین ٹیم کسی کے بھی ملک میں چاہے وہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیس سرلنگ کا یا افغانستان کے ملک میں آ کر اور ایک دم سے بیک سٹرپ نہ ل اور ان کو کروڑوں کا نقصان سمید ان کی ساکھ کو بھی مجروع نہ کریں تو اس لیے رمیز آجا کا بہت زور تھا اور سورب گنگولی نے پہلا قدم اٹھا بھی دیا ہے پاکستان کو ایشیا کب کی مذبانی دلوا کر یہ ایک طریقے سے قرارہ جواب ہے انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کو کہ آپ ہمارے ملک میں نہیں کھیل سکتے لیکن دیکھیں کہ ایشیا کی تمام ٹیمیں دوہزار تیس میں پاکستان کا وزیٹ کریں گے اور پاکستان میں ایشیا کب دوہزار تیس کھیلا جائے گ دوستو ہماری آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں پسندے گی ویڈیو پسندے تو اس کو لائک شیئر اور کومنٹ لازمی کرے گا آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے اپنوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ